اسلام علیکم ایبیرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے یہاں پہ میں بنا رہی تھی پیزہ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے پیزہ ڈو کیسے بنتی ہے اس کے انگریڈنٹ میں نے ساتھ ساتھ منشن کر دی ہیں جس کو یہ ریسپی بنانی ہے تو یہ انگریڈنٹ نوٹ کر کے اور بہترین سا پیزہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اچھا جی اس کی خاص بات کیا ہے کہ آپ کو جو اس کی ڈو ہے نا وہ نرم رکھنی ہے جتنا ہم آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لئے اس سے بھی نرم ٹھیک ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے بتا سکوں کہ کتنی ڈو نرم رکھنی ہے آپ جتنی ڈو نرم رکھیں گے آپ کا پیزہ اتنا نرم اتنا اچھا مزیدار بنے گا ٹھیک ہے اور ونٹر میں تو اس کو ایک گھنٹے میں رائز نہیں ایک گھنٹے میں نہیں سوری ایک سے دو گھنٹے لگ جاتے تین گھنٹے بھی لگ جاتے لیکن آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا ٹھیک ہے رائز ہونے میں تھوڑا سردیوں میں ٹائم لگتا ہے گرمی میں آدھے سے ایک گھنٹے میں یہ رائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جی میری ڈو تیار ہو چکی تھی اب ہو گیا تھا لنچ کا ٹائم لنچ میں میں بنا رہی تھی بھنڈی پیاز والی بھنڈی تو میں نے یہاں پہ سابت لال مرش لے لی تھی اس کو میں نے تھوڑا سا ایسے سوتے کر لیا تھا اور ایک چائے کا چمچا میں اس میں ڈال دوں گی سفید زیرہ اور اس میں اچھی خاصی پیاز پڑتی ہے نا اور پیاز اچھا پیاز اس بات کا آپ دھیان لیں کہ پیاز بلکل پتلی پتلی ہونی چاہیے نہیں کہ موٹی موٹی جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں نا تو وہ مزیدار بھی نہیں ہوگی اور وہ جو ہے نا پیاز گولڈن بھی نہیں ہوگی اچھا جی اس کو ڈھکن کھول کے پکانا ڈھکن نہیں بن کرنا مانا آپ کی جو پیاز ہے وہ ایسے پلپلی نرم رہ جائے گی اور بھنڈیاں بھی ایسی رہے ہیں آپ کو ڈھکن جو ہے نا وہ کھول کے رکھنا ہے اور میڈیم آنچ پہ بنانی بلکل بلکل لو پہ بھی نہیں جانا میں نے اس میں ڈال دی ہلدی کٹیوی لال میرچ اور جب یہ تیار ہو گئی تھی اچھا جب یہ آپ اس کو ڈھکن کھول کے بنائیں گے اور تھوڑی تیز آنچ پہ بنائیں گے نا تو پیاز آٹومیٹکلی اس کی براؤن ہو جائے گی تو یہ جی تیار ہو گئی تھی تو میں نے آخر میں اس کے اوپر ڈال دیا تھا لیمن تو ٹیسٹ بڑا اچھا آ گیا تھا اچھا جی اب تو میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی برگر کیونکہ میری بیٹی کو لگ رہی تھی بھوک اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ماما بھنڈی نہیں کھانی تو جی میں اس کے لیے بنا رہی تھی برگر تو میں نے کہا محمد عمر تو برگر کھاتا نہیں ہے وہ بس یہ چکن کا ہی اس کو میں یہ دے دوں گی وہ ایسے کھا لے گا اور تسبیح کے لیے جو ہے نا میں برگر بنا رہی تھی خیر جی میں نے بچوں کو بھی یہاں کھانا وانا دے دیا تھا میں نے خود بھی کھانا وانا کھا لیا تھا اب جی میں لگ گئی تھی اپنے آپ میں میں نے سوچا کیوں نا آج گھر میں ہی میں اپنے لیے آج نہیں میں بسے گھر میں خود ہی کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ویلہ کی بلیچ یوز کر رہی ہوں بہت اچھی آپ کو بلکل ایچنگ نہیں ہوتی تین سو روپے کی آپ کی یہ بلیچ آپ کو مل جائے گی اور چار سے پانچ دفعہ آپ ایزیلی اس کو گھر میں بنا کے اور لگا سکتے ہیں ایک چائے کا چمچہ میں نے اس میں ڈیویلپر لے لیا تھا اور ایک چائے کا چمچہ میں نے اس میں پاوڈر لے لیا تھا ویلہ کا اور تھوڑا سا میں نے اس میں سوٹنگ لوشن لے لیا تھا کیونکہ سردی ہیں تو آپ کو پتہ ایچنگ مگر تھوڑی ہوتی لیکن اس سے مجھے نہیں ہوئی تھی بہت کم مہتی اچھا یہ زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہا آپ کے بال جو ہے نا چیک سے وہ گولڈن نہیں ہوں گے تو جو ہے نا ہلکی آپ ملکب جب آپ لگا رہے ہوں تو آپ چیک پہ جو ہے نا وہ تھوڑی ہےوی لگائیے گا ملکب تھوڑی ٹھک لگائیے گا تاکہ وہاں کے آپ کے بال گولڈن ہو جائیں اتنے گولڈن نہیں کرتی کہ بلکل ہی جو ہے اب میں اس میں شائنہ ڈالنی ہوں تھوڑا سا آدھی چائے کی چمچی اچھا جی اس میں وائٹننگ کیپسول بھی میں ڈالتی ہوں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا تھا وہ پتہ نہیں ڈبی کہاں گئی میرے بیٹے نے کہاں گھما دی اور تھوڑا سا میں اس میں جو ہمارے ایوری ڈے یا کوئی بھی ملک پاوڈر پڑا ہے تو وہ آپ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گا آپ کی بہترین بلیچ گھر میں تیار ہو جائے گی آپ لگا کے دیکھئے گا اتنی اچھی بلیچ یہ تیار ہوتی ہے کہ آپ بولیں گے کہ ہاں یہ واقعی میں کوئی بلیچ تھی بلکل آپ کو ہرزہ پولٹ جیسا دیکھتی فارق پھر میں نے جی کیا یہاں پہ کیا نہیں بلکہ میں نے اپنی لی بنائی شام کی چائے میں نے سوچا کہ اب چائے پی لوں چائے جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی دیا ہے کہ چائے میری کمزوری ہے سب سے بڑی کمزوری ہے میری چائے ہے آپ مجھے کھانا نہ دیں آپ مجھے پینا نہ دیں مجھے چائے لازمی دے دیں تو جی میں نے یہاں پہ بنائی چائے اور میں دیکھ رہی تھی میرے لیے کیا پڑا ہے لیکن خیر پڑا وہ تھا بسکٹ میں نے صبح ہی اپنے لیے چھپا کے رکھ دیا تھا بسکٹ کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں زندہ مردہ کچھ ہی نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو پڑا ہے ہم پہلے سے کھا جائیں خیر جی میں نے یہاں پہ چائے اور تھوڑے سے لیفٹ آور رائس پڑے ہوئے تھا اس کے ساتھ چنیں پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ شام کی چائے کے ساتھ دیئے میں نے کھا لیے میری بیٹی جو ہے وہ سو گئی تھی محمد عمر جھاگ رہا تھا ہم دونوں ماں بیٹوں نے یہاں پہ گپے لڑائی پیار بھری باتیں کی اور جو میں نے چائے پی لیکن خیر مجھے نصیب نہیں ہوا تھا بسکٹ تین بسکٹس میں سے میرا بیٹا کھا گیا تو اور ایک ہی چھوڑا تھا اس میں سے بھی ایک سے بھی عادہ لے گیا تھا یہ خیر یہ تو زندگی ہے بچے تو بچے ہیں بچوں کو کون سمجھا سکتا ہے اب جی رات ہو چکی تھی تو مجھے بنانا تھا سالن تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا سب چیزیں پڑی ہیں تو کیوں نہ آلو کے پراتھے بنا لیے جائے تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی آلو کے پراتھے میں یہاں پہ لے لوں گی آلو چار سے پانچ چار سے پانچ چھے ساتھ ایسے ہی جتنے گھر میں افراد ہوتے ہیں اس حساب سے آپ آلو لے سکتے ہیں میرے گھر میں ہم دو ہی لوگیں میری بیٹی تو کھاتی نہیں اس کے اندر یہ وہ گولتی ہے ماں ماں اس کے اندر دھنیا کیوں ڈالا زیرہ کیوں ڈالا یہ کیوں ڈالا تو وہ تھوڑی پانچائید کرتی ہے خیر آلو میرے بوائل ہو گئے تو میں نے ان کو چھیل لیا میں ان کو اس طرح سے کٹ کے پھر اس کو میں اس جو کٹنی ہوتی ہے نا اس سے زور زور سے اس کو میں کوٹ لوں گی اور بلکل اس میں ملیدہ ہو جائے نا اس میں گھٹلی رہ جاتی ہے نا تو وہ روٹی بیلنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے دکت نہیں مطلب باہر نکل کر آ جاتی ہے اگر آپ اس کو اچھے سے گھوٹ کے مکس تو اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے تو پھر آپ کی جو پراتھا نا وہ اچھا سا تاہر ہو جاتا اچھا میں نے اس پھر میں ڈال دی کٹی بھی لال میش نمک ڈال دیا میں نے اس میں اور سفے زیرہ ڈال دیا میں نے اس میں اور دو چمچ میں نے اس میں ثابوت دھنیا ہے تھوڑا سا دردرا کر کے اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا پھر ڈالا جی میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ اس میں لازمی ڈالے گا پودینے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اچھا اور ایک اور بات انار دانہ میں نے اس میں نہیں دکھایا تو میں انار دانہ بھی ڈالتی ہوں جن کو پسند ہے تو وہ ڈالیں جن کو نہیں پسند ہو انہار ڈالے لیکن مزیدار لگتا ہے انہار ڈانا ہری مرچن جی میرے پاس نہیں تھی تو وہ بھی چوب کر کے ڈالتی ہوں تو وہ جی میں نے نہیں ڈالی لیکن آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لازمی ڈالے گا ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال ڈول کے ساری چیزیں میں نے اس کو مکس کر دیا اور بہترین سا یہ مکسر میرا ریڈی ہو گیا تھا یقیناً ونٹر میں تو سب ہی کھاتے ہیں پراتے پراتے تو میں دو دفاہ بھی کھا لیتی ہوں یقیناً پڑا ہوتا ہے مکسر تو میں اس کو جو جسے ناشتا ہے تو ناشتے میں بھی میسگے بنا لیتی ہوں اور رات کے کھانے میں ہے تو رات کو دوبارہ تو میں اس کو کھا لیتی ہوں مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پڑا hunہ اور اب نہیں کھانا تو مجھے خیر چائے کے ساتھ بھی یہ پراتے اچھا لگتا ہے ناشتے میں اور رات کے بھی تو جے میں اس کو اچھے زب کر رہی ہوں مکس یہاں پہ جی میں نے اس کو رکھ دیا تھا میں نے اس کو جو ہے نا پندرہ بیس منٹ دے دیا تھے تاکہ ہر چیز جو ہے نا آلو میں چلی جائے مکس ہو جائے اب ایسے فوراں مکس کر کے بنائیں گے نا تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو ساری چیزوں کا ٹیسٹ آ جائے پھر جو ہے نا اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو چھوٹے چھوٹے پیڑے میں تو خیر آپ کو ایک ہی بنا کے دکھاؤں گی میں نے بنائے تھے چار پراتے کیونکہ اتنے ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل ہوتی ہے خیر جو 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 تو چلتے رہتا ہے زندگی کا حصہ ہے اب میں اس میں جو ہونا یہ جو مکسر میں نے ریڈی کیا تھا میں اس میں کر دوں گی فل اچھا کچھ لوگ نا میں نے دیکھا ہے وہ ایسے بھی بناتے ہیں وہ جو ہوتا نا ایک پیڑا لیتے ہیں ایک پیڑے کے اندر ایسے بھرا اور اس کو اوپر سے راؤنڈ راؤنڈ کیا اور بیچ میں سے ایسے دبایا اور جو ہے نا وہ روٹی بیل دی وہ بھی میں نے ٹرائی کیا لیکن اس میں میرے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں نا بڑا سا ایسا موٹا سا جو آٹے کا ہے نا رہ جاتا ہے مطلب روٹی آ جاتی بیچ میں اب اس میں تو بیچ میں روٹی نہیں آتی نا بیچ میں آلو آتا ہے نا اور اس میں جو ہوتا نا وہ بیچ میں روٹی آ جاتی اور وہ تھوڑا مجھے مزیقہ نہیں لگتا ایسی ہے وہ لیکن جو ہے نا وہ اس میں بیچ میں آٹا آ جاتا بڑا سا موٹی سا روٹی آ جاتی ہے تو میں زیادہ تر یہ بنا دوں کبھی کا بار میں نے وہ بنا لیا اچھا لیکن میں وہ والا جو ہے نا وہ والا پیڑا جو ہوتا ہے کبھی بناوں گے تو دکھاؤں گی وہ جو ہے نا میں ڈال کے پراتے بناتی ہوں نا تو ہو میں اس میں یوز کرتی ہوں جی تو میں اب یہاں اس کو بیل رہی ہوں اس طریقے سے جس طریقے سے ہر عورت اپنی روٹی بیلتی ہے اور روٹی بیلنا تو سب کو آتی ہے ہمارا کام یہی ہے روٹی بیلنا اپنے شہروں کو کلانا خوش رکھنا اور خود خوش رہیں اب جی میں یہاں پہ روٹی کو سوری پراتے کو میں اتھل پتھل کر رہی ہوں اب اس کو میں لگا لوں گا دیسی گھی آئے آئے جو دیسی گھی کا مزہ اس پراتے پہ نا مزہ دیتا ہے مجھے تو آلو کے پراتے پہ دیسی گھی مزے کلاتا خیر میں جو دوسرے والے پہ بھی لیکن آلو کے پراتے پہ نا بہت مزے کلاتا ہے میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ چٹنی بھی بنائی تھی جو ہوتی ہے نا رائتہ ہوتا ہے وہ میں نے بنایا تھا لیکن وہ میں نے دکھانا تھا بہت جلدی جلدی ہوتی ہے نا اس ٹائم کہ آپ کو بچوں کو کھانا دینا ہے ہسبرن کو تو کچھ چیزیں آپ کو سپیڈ میں کرنی ہوتی ہیں تو جی میں نے کہا کہ ایک تو گیس چلی جاتی ہے اور اتنی چیزیں دکھانا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں بندہ نہ بھی دکھائے تو چل جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے اچھا جی تو پھر میں نے چٹنی بھی بنا لی تھی اور میرا دیکھیں خوبصورت گلڈن گلڈن سا پراتھا ریڈی ہو گیا تھا میرے ہزبن جی کھا کے چلے گئے تھے اب میں اور محمد عمر اکیلے بیٹھ کے کھا رہے تھے میری بچی جو ہیں وہ چلی گئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ میں ساتھ ساتھ اپنا ڈراما دیکھ رہی تھی اچھا میں نے اس ٹائم اپنا سارا کام فنش کر لیا تھا وہ چلے گئے تھے جی ہمارے لیے رسم لائی انہوں نے پوچھا کہ کیا کھانا ہے تو میں نے کہا جو آپ کا دین انہوں نے کہا میں رسم لائی لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا میں نے چائے بھی اس کے ساتھ بنا لی تھی کیونکہ گیس بلکل چلی جاتی ہے آرہ بجے نا جیسے ہی میں نے اوپر والا جو پراتھا میں توڑ ہی ہوں کھا رہی ہوں نا تو اس ٹرم جیسے جیسے کھاتی گئی تو گیس ہی جو ہے چلی گئی تھی میں ساتھ چائے لیائی تھی لیکن چائے جو ہے میری وہ تھنڈی ہو گئی تھی تو پھر میں اس کو مایکرو میں گرم کر کر آئی تھی تو یہ جو میں نے چٹنی تیار کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ تو مزیدار چلیں جی یہ آ گئے تھے ساتھ پاپے بھی لے آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ چائے کے ساتھ ویسے بھی پاپے لیتے رہے تھے تو یہاں پہ رکھ رہے تھے اور ساتھ میں جی لے آئے تھے رسم لائی اور محمد عمر کا دودھ بھی ختم ہوا تھا تو یہ بھی لیتے آئے تھے تو یہ بھی جو ہے نا یہ ڈال رہے تھے اور جی اب جو ہے نا میں لے کے جا رہی ہوں رسم لائی میں یہاں پہ رسم لائی انجوائے کروں گی اگر میرا ولوگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ خوش رہیں مزے میرے اپنی زندگی کو انجوائے کریں اللہ پاک سب کو خوشیاں دے سب کی گھر ہستے بستے رکھے آمین سم آمین میری طرف سے اللہ حافظ نیکس ولوگ میں ملتے ہیں آپ سب کو